جو آدمی فاتح خانی کرتا ہے یا کل یا چالیسوہ کرتا ہے فاتح خانی ہو یا کل ہو یا چالیسوہ ہو یا دسوہ تیسوہ ہو یہ سب میڈن انڈیا پاکستان رسمے ہیں ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے دلیل جٹاکی موٹی سی دون جو آپ کی اقل میں آ جائے تیجا ساتوہ ناوہ دسوہ چالیسوہ کل برسی کرنے والوں سے پوچھو مورنہ صاحب تیجے کی عربی کیا ہے ساتوے کی عربی کیا ہے چلیسوہ کی عربی کیا ہے اگر یہ اللہ کے نبی نے بنائی ہوتی شریعت اسلامیہ میں ہوتی نبی نے ہمیں بتائی ہوتی تو اس کا اصل نام تو عربی میں کچھ ہوگا نا پجابی میں جو مردی نام رکھ لو لیکن یہ سب میڈن انڈیا پاکستان رسمے ہیں سویم ساتوہ دسوہ بیسوہ چالیسوہ کس کا نام ہے عیسال سواب کا صبح بھی کھانا کھاتے ہو دوپیر بھی کھانا کھاتے ہو شام بھی کھانا کھاتے ہو صبح کو ناشتہ کہتے ہو دوپیر کو لنچ زہرانہ رات کو عشائیہ اور وہ ڈینر کرتے ہیں آپ عشائیہ کرتے ہیں فرق ہے ان کو انگریزی میں مزہ آتا ہے چھوڑی پانچہ سے کرتے ہوں دینر کرتے ہیں سیدھا بولو کھانا کھا رہا ہوں نہیں یہ ڈینر ہے یہ لنچ ہے یہ بریک فاس یہ ناشتہ زہرانہ عشائیہ یہ نام کیوں رکھے ہیں وقتوں کے نام ہے نا یا کھانوں کے نام ہے انچیں تو اگر کھانے پر وقت بول دیا تو کیا کھانا ناجائز ہو جائے گا انچیں نہیں تو انسال سواب پر دن بول دیا تو کہاں سے ناجائز ہو جائے گا سبحان اللہ میں نے تیسرے دن کیا اس کو سویم کہہ دیا ساتھنے دن کیا ساتھوہ کہہ دیا دسنے دن کیا دسمہ چیز انسال سواب اگر اس ناجائز کے دن سے ہو جائے گی نہیں سمجھائی کہنے لگے نہیں چلو یہ بھی ٹھیک ہے اصل میں کھانا تم سامنے رکھ کے پڑھتے ہو میں نے کہا لڑو نہیں تم پیچھے رکھ لیا کرو کہتے ہیں تم قرآن پڑھتے ہو میں نے کہا تم قومی طرح نہ پڑھ لیا کرو جھگہ نہیں کی کیا بات ہے بسم اللہ پڑھتے ہو یا نہ بسم اللہ قرآن کی مستقل آیت ہے یا نہیں انچی تو ایک آیت پڑھ لی تو کھانا آرام نہیں ہوا چار آیتیں زیادہ پڑھ لی تو کدھر سے آرام ہو جائے گا انچی انچی فقلو مما زکر اسم اللہ نہیں نہیں آؤ میں حدیث سنا دیتا ہوں کتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اس کی تفصیل اگر آپ کو پڑھنی ہو تو میری کتاب پڑھ لیں مزارات اور تبرکات اور اس کے خیوزات پڑھیں والے صاحب کی کتاب ثواب العبادات پڑھ لیں اس میں میں نے تمام حوالے نقل کر دیا تقریج کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا حضرت ام سلیم نے کھانا پکایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی زوجہ مرطرمہ کے لیے بیٹے کو گلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ یہ حدیعہ ہے کیا ہے آپ حدیعہ کہتے ہیں تجدید نہیں پڑھتے صفیہ ردیعہ عطیعہ آپ سب عطیعہ ہے ردیعہ ہے صفیعہ ہے آپ نے ہاتھ جگہ سے تجدید نکال دی حدیعہ لفظ ہے یہ حدیعہ ہے توپہ ہے حضورﷺ آپ کے لیے اور آپ کی زوجہ مرطرمہ کے لیے کھانا لے کے آئے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹے ہوئے کھانا لا کے پیش کیا یہ نہیں فرمایا جاؤ اندر لے جاؤ اور میری بیوی سے کہو کہ رکھو میں ابھی آکے کھاتا ہوں نہیں نبی پاک نے اپنے کھامنے رکھ لیا کہاں رکھا مجھے سب کی آواز چاہیئے کھامنے رکھ کے حدیث میں حضورﷺ نے جو چاہا اس پر پڑا جو چاہا جو چاہا کھانا سامنے رکھ کر پڑھنے کی حدیث مل گئی اب اس کو جو بیدت کہے وہ ظالم ہے یا نہیں ہے وہ نواقف ہے یا نہیں ہے وہ عالمِ دین نہیں ہو آپ کو یاد کرا دیا اب آپ نہیں بخشو گئے ان کو انشاءاللہ میرے سکھائے ہوئے جلدی نہیں بھولتے انشاءاللہ سمجھے حضورﷺ نے سامنے رکھ کر جو چاہا پڑا جزدہ صحابیوں کو بلایا آؤ دو آدمیوں کا کھانا میرے نبی نے تین سو کو کہلا دیا صل اللہ علیہ وسلم ثبوت مل گیا نا تو یہ منع کریں گے ان کے منع کرنے سے ہم رک جائیں گے سنچیں